رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی یہی مسئلہ تھا چودری آتے تو کیا کہتے یہ صحیب کو بھی اٹھاؤ بلال کو بھی اٹھاؤ یہ امار کو بھی اٹھاؤ تو ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں یہ تو اٹھے نا یہاں سے یہ غریب لوگ جن کے پاس کچھ ہے نہیں ہم چودری لوگ ہیں آپ کے پاس میں کٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں قرآن نے فوراں حکم دیا کیا کیا اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے کہ پوری کائنات کے لئے سبق دے دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعَ مَنْ اَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا دیرے محبوب ان کے ساتھ جڑے رہنا ان کے ساتھ لگے رہنا جو دن رات جن کو کام ہی ہے کہ یہ تیرے رب کی رضا کے لئے تیرے رب کو پکارتے ہیں ان کا تو کام ہی کوئی نہیں اور اس سے بڑا کام بھی کوئی نہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ میرے محبوب ان سے نظریں نہ پھیر لیں ساتھ کیا فرمایا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا آپ نظریں اس لیے پھیریں گے کہ چلو جی جائیں تو چودری آ جائیں گے تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے گا کوئی اور لوگ فائدہ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے ان سے نظریں نہ پھیرنا اور نہ ہی اطاعت کرنا ایسے شخص کی بات ماننا جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے جن کے کام ہی ٹیڑے میرے ہیں ان کے پیچھے لگ کے ان سے دور نہ ہو جانا